السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان صاحب کو ایک کرکٹ میچ میں باولنگ کراتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور وہ بہت زیادہ ایکزاست ہو جاتے ہیں اور آخر کار گیو اپ کر دیتے ہیں اس باولنگ کو اور پھر وہ باولنگ جو ہے وہ ایک اور شخص کو دے دیتے ہیں وہ شخص آتا ہے وہ باولنگ کراتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا وہ کوئی سیاستدان اور لیڈر بھی نہیں ہوتا کوئی اللہ کی طرف سے شاید کوئی شخص ہوتا ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہ بھولئے گا عمران خان کی حکومت کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا وہ شرک اکبر تھا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ ہے ہی شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور گناہ چاہے وہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو آمدن ہو خطان ہو ظاہر ہو باطن ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے اب اس کے بعد سے عمران خان کے بارے میں کئی خواب آ چکے ہیں اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے حصے میں ادھر ادھر اور بڑی پریشانی میں ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا جب الیکشن ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوگی اس وقت لوگوں کا سنٹیمنٹ گورنمنٹ کے پیٹی آئی کے بارے میں فیور میں تھا لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور بڑی نیگٹیو ہمیں کمنٹ دیے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ مایوسی پھیلا رہے ہو عمران خان صاحب کو تمام تر کریڈٹ دیا جا رہا تھا اور ان سے اچھی امیدیں رکھی جا رہی تھی لیکن جون جون وقت گزرتا گیا وہ تمام تر چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کو چیلنجز آتے رہیں گے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ فیل ہو جائے گی اور اب اس کے بارے میں تمام تر ڈسکشن شروع ہو چکی ہے یہ تو بالکل کلیر ہے دیفینس کا بجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فائننسز پورے نہیں کر سکے گی اور اس کی وجہ سے پاکستان اور ملک جو ہے وہ ایک بہت ہی ٹرمائل اور بہت ایک کیاوس کی کنڈیشن میں چلا جائے گا عمران خان صاحب کے بارے میں ایک اور خواب محمد قاصم بن عبدالکریم میں نے دیکھا کچھ ہفتے پہلے اس خواب میں عمران خان صاحب بالنگ کر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسری ٹیم کے بیٹس میں ان کو آؤٹ کرنے کی کنٹینویسلی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے وہ سکور پہ سکور کھا رہے ہوتے ہیں اس کی بعد وہ ایکزاوسٹ ہو جاتے ہیں اور بلکل تھک جاتے ہیں آخر کار پھر خان صاحب تھک کے باولنگ جو ہے وہ ایک اور شخص کو دے دیتے ہیں وہ شخص آتا ہے وہ باولنگ کراتا ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا اور وہ شخص جو ہے وہ کوئی سیاستدان اور لیڈر بھی نہیں ہوتا کوئی اللہ کی طرف سے شاید کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو باولنگ دے دیتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے باولنگ کراؤں گا ریلیکٹنٹ ہوتا ہے وہ باولنگ عمران خان صاحب سے لینے میں لیکن وہ لے لیتا ہے فائنلی کیونکہ اللہ کا ایزن شاید اس میں ہے اور وہ پھر باول کراتا ہے اب وہ شخص جو ہے وہ پہلی باول کراتا ہے وہ ڈیلیوری اس کی کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی لیکن سکور نہیں پڑتا پھر دوسری تیسری آہستہ آہستہ اس کی ڈیلیوری بہترین ہوتی جاتی ہے اور وہ پرفیکٹ کر لیتا ہے اپنے ڈیلیوری کو اب یہ والا جو خواب ہے باولنگ والا یہ کمپیر ہو سکتا ہے صدارتی نظام والے خواب سے صدارتی نظام والے خواب میں محمد قاسم بن عبدالکریم کو دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب کو اراؤنڈ 30% ٹائم ملے گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت فیل ہو جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب بھی ڈیلیوری نہیں دیکھ سکے عمران خان صاحب کی حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا اور مختلف خوابوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب اسلامی نظام آ جاتا ہے اسلامی صدارتی نظام پارلمانی نظام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان سے محبت کرنے والے سچے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور پاکستان سے محبت کرنے والے سنسیر کرپشن فری وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جب ملک چلاتے ہیں تو پھر پاکستان ترقی کرنے لگ جاتا ہے پاکستان آگے بڑھنے لگ جاتا ہے اور آور آل پاکستان کی صورتحال بہتر ہونے لگ جاتی ہے